دنوں پر روشن کیا و منور کیا حضرت تعالی من ان کے فیض کی کیا بات کرے جو آتا تھا خواب و غریب ہو یا امیر خواب و بادشاہ ہو یا فقیر سب یکساں ان کے در سے فیض پا گیا کرتے تھے اور کیوں نہ ہو میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کیا میں اللہ تعالی یہی اپنے محبوب کی امت کو بتا رہا ہے کہ میرے محبوب کے پیاروں کی کیا شان ہوتی ہے حضرت عیوب علیہ السلام کا بڑا تفصیلی واقعہ ہے بڑے بڑے علماء موجود ہیں میں مختصر بات کروں گا تفصیل نہیں حضرت عیوب علیہ السلام نبی تھے اللہ نے ان کو بڑا خوسم و خوبی سے نوازا تھا بڑے کمالات سے نوازا تھا لیکن اللہ اپنے پیاروں کا امتحان بھی لیتا حضرت عیوب کا امتحان شروع ہو گیا اور امتحان بھی اتنا سب تھا کہ سب گھر والے جو تھے وہ سب تھے وہ سب شہید ہو گئے اور آپ کے بدن کے اوپر پھنسیاں نکل آئیں آپ نے پڑ گئے سخت تکلیف تھی پورے بدن کے اندر لیکن زبان پر صرف اللہ کے شکر کوئی دن دو دن نہیں دس دن نہیں مہینہ دو مہینہ نہیں کئی سال گزر گئے اس حال کے اندر اسی تکلیف کے اندر رہے ایک روض اللہ سے عرض کرتے ہیں رب انی مستن الظروان ترحم الرحیمین اے اللہ یہ مجھے تکلیف ہے تُو ارحم الرحیمین رحم کرنے والے کرم کر دے اللہ نے فرمایا تم امتحان میں تو کامیاب ہو گئے ہو اچھا اب یہ کرو اللہ نے فرمایا اے ایوب اپنا پیر مارو زمین پر یہ چشمہ ہوگا یہ بڑا ٹھنڈا چشمہ ہوگا نہانے کے لئے بھی ہے اور پینے کے لئے بھی حضرت ایوب نے یہ قرآن کہہ رہا ہے حضرت ایوب نے پیر مار چشمہ جاری ہوگی اور اس پانی سے جب انہوں نے غسل کیا تو سارے جتنی بیماری تھی وہ سب دور ہوگا پیا 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 تو تمام جو اندرونی بیماری تھی وہ بھی ساری دور ہوگا نور دل کے اندر پیدا ہو اور بھی یہاں بھی اللہ نے تفصیل بیان کئی ہے لیکن میں صرف اس واقعے سے سبق جو رب کائنات ہمیں قرآن کے ذریعے دینا چاہتے ہیں وہ کیا سبق سبق یہ کہ دیکھئے چشمہ نکالنے کے لئے زمین سے پانی نکالنے کے لئے تو بہت سے طریقے آج کل تو پریوی فیل آگا بھی ہوگی آئے وہ زمانے میں تو پریوی فیل نہیں تھا حضرت عیوی کے زمانے میں لیکن کھڑھاڑی تو ہوتی ہوگی کوئی بیلچہ ہوتا ہوگا کوئی موکیلی چیز ہوتی جس سے کھوٹتے ہوں گے لوگ کوئے کو کھوٹتے ہوں گے پانی نکالتے ہوں گے لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں کدال کے ذریعے یہاں روزن کرو اور یہاں سے پانی نکالو یا کلھاڑی کے ذریعے یہاں سے روزن کرو نہیں نہیں فرمایا آپ نے پیر مارو جب انہوں نے پیر مارا تو اس میں چشمیں جاری ہوگئے امتِ مستقیٰ کو سبق دینا مقصود تھا کہ اللہ کی علایتوں کے اور اللہ کی تحمدوں کے چشمیں اگر تم بھی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے ولیوں کے قدموں میں آجاؤں یہاں بھی لیں گے دمی چشمیں مرابا 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 آج جو یہ لاکھوں آمان شہادیں بھی یہاں سے بھیلا کرتے ہیں حضرت صبلہ رحمت اللہ تعالیٰ حقیقت یہ ہے کہ ایک اللہ کے مقبول ولید ہے انہوں نے اس عالم کے اندر جو فیض پہنچایا ہے کتنے لوگ بھٹکے ہوئے تھے راہ راست پر نہیں تھے لیکن حضرت کے نگاہ پڑھ دی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو فیض اتا فرما دیا کرتا تھا جو اس قدموں سے وابستہ ہو جاتا تھا اور خدب رجلے کا اس کو ان قدموں سے فیض ملا کرتا یہاں سے فیض کے چشم جاری ہو رہے تھے اور لوگ فیض اٹھا کر دے ہیں اور عالم کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد کے اندر ہیں جن کے قلوب روشن ہیں عشق مصطفیٰ سے اور ان کے دل روشن ہیں اللہ کے ولیوں کی محبت سے وصحابہ کی محبت سے اہلِ بیت اتھار کی محبت سے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ فیض قیامت تک جاری ہے اور ساری رہے تھے وہ اپنی جگہ پر حضرت قبلہ پیلے کریقت رہے باری شریعت حضرت عارف کامل حضرت شاہ اتا اللہ نامت برکات ملالیہ کو اپنی جگہ پر چھوڑ کے گئے ہیں وہ ان کا مظہر اتم ہے الحمدللہ اسی طرح فیض پہنچا رہے ہیں جس طرح حضرت شاہ پہنچا کرتے تھے اور یقین ہے انشاءاللہ یہ فیض قیامت تک جاری رہے کریم ونہن وعلا ذالک من الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم معزز سامین و ناظرین اج اوہاں اساس بھائی پہ جے پیر و مرشد ان مرد کلندر جے مرد کلندر جے نگاہ انسان پوری کائنات فیضیاب تھی رہی آئے اے انشاءاللہ پھینڈی رہی ان مرد کلندر جے ارس جے تقریب میں اوہاں اساس بھائی حاضر آئیوں سرکار جا غلاموں علماء کرام جو جمع غفیرہ ہے لمبی چھوڑی تقریر نہ ہے کہنی صرف پنجمنٹ اوہاں جا وٹھندوس اوہاں حسینی بھائرن کھا یہ پچھا تو کیاں تا توہاں کیڑی جایتے ہیں جو بیٹھائیو سبھائی جواب دیندو تا سونے سائیں گمبر وارنجے درگاہ آلی آتے بیٹھائیو ایو اوہاں اسا سبنی جو جوابا پر موجھے دل کھا بشاکیو موجھو ایمان ہے وجدان موجھو عرفان ہے ایقان ہی تو چوے کہ ساری دنیا تھی چوے درگاہ آلی آ کمبر شریف تے اساندی حاضری تھی رہیا پر موجھو وجدان ہی چاہی رہ ہوا یار کمبر شریف تے درگاہ تے حاضری لاہ خدا تے زاچوں کا سما مجھے مدینہ تے سردار فرمائو وَإِذَا مَرَلْتُو بِرْعَوْزَتِ مِنْ رِيَازِ الْجَنَّةِ سَرْتَعُو مدینہ تے سائی فرمائو جَرِ جَنَّت جَ بَاغَنْ مَا گُزْرُو تو جَنَّت جَ باغَنْ جَ مَيْوَا خَائِنْتَا كَيو صَحَابِنْ اَرْضِكُو آقَا مَا رِيَازُ الْجَنَّةِ سونا جَنَّت جَ بَاغْ شَاحِل مدینہ تے سائی فرمائو حلق و ذکر ذکر جَا حلقا جَنَّت جَ باغَا ہِل مُجَاتا ہی دربار و آدربار آہے جَا دربارتِ اَسَادِ مُرْشِدِ قَلَنْدَر فِبْلَا پیرِ طریقت رابرِ شریعت عالمی مبلغِ اسلام حضور فِبْلَا سید مولان حسین شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر جَا حلقا کرائیں دو رہی ہوا موجو ایمان ہی تو جوے تو خدا جے ذا جو کا سما اجتوہ سادی حاضری جَنَّت جے باغ میں تھی رہی آہی سبحان اللہ یہ جنہ جو ٹکڑو کمبر نہ ہے مجھے مُرْشِدِ قَلِی مُجَے قَدْمَنْ جے بَرْقَسَان ہی کمبر نہ ہے اُنَنْ جَا فَرْزَنْدَ حسینی فکیرہ اُنَنْ جے تھتھ چوندی دکانے بَرْتَوَانَ لَا آئی چوانجو ایڑو مُزاہرو داکھایو آیا بیٹھا دا حسین آباد دے آئیونا ہے بہتھو روڑو گالائے دا سہی جواب دا دے حسینی فکیرہ خبر دا پوے بے ماناں گے تھا آسا کمبروارے گھوٹر یا غلامان بٹایا ہے ہوں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حادری مُرْشِدُ حُسَان سُحرُ حُسَان الحمدلللہ الحمدلللہ المنعم المنان والصلاة والسلام على نبیه وصفیه ونبینا سیدنا محمد سید الانس والجان وعلا آلہ واصحابه الى يوم المیزان اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فیل قرآن الكریم والفرقان العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ بالللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِیبَ اللَّهُ ماشاءاللہ وَلِی جَمَعْتَ تَعِنِ سَبْئِ پَرُود انشاءاللہ تعالی مجموع وجیبین دو سبھی وَلِی آوازان پَرُود سَسْتِجْوَارَ بُدُو سَلَّ اللَّهُ عَلَيْكَ عزت نے یہ احترام جے قابل بیارا مسلمان بھائر و عزیز دوستو درگاہ علیہ کمبر شریف میں اجو وقت جے کامل اکمل ولی ہے عارف بللہ و اوسو زمان جن جو فیز پورے برے صغیر جے اندر سمندر جے شولن وانگر حلی رہوا تقریروں کافی تھی چکیوں ان لمدیوں یا چکیوں تقریروں دائیتے بوندیوں تھی سگن نکوری خطابت جا جوہر جوائر پلٹائی جی سگن تا مختصر ٹیم میں بڑی گالیوں امان جے خدمت میں نالی گنائن خاطر ماں پیش کندوں قرآن مجید امان جے کا پیاری آیتم بریہ ان میں اللہ جل جلالہو ولی جن نشان بیان قیم فرمیدہ اللزین آمنوں وکانوں یتقن ولی اے ہن جے کے ایمان وارا جے کے تقوی وارا اینا آیت جی تقریر ہے وقت جے وجے مفسر ہے اللہ ماں فخر الدین راضی ہے مفادیہ الغیب میں داڑی سونے انداز میں لکھیا موخی داڑی بڑھن دیا موجی دل تھی چاہیت ہے روحانیت جے مرکز تھی سندن چے لگائیوں امان جے خدمت میں پیش کہیاں اللہ ماں فخر الدین لکھو اللہ زین آمنوں صاحب قوت ایمانیہ اے قوت اعتقادیہ جے طرف اشار ہوا وقانوں یتقن ان جے ذریعے قوت اعملیہ جے طرف اشار ہوا ہارے سولی سندھی میں تواہ کی بنائیں تجدہ ہے با قوتوں طاقتوں پان میں ملن ان جے نبی جے میں جے کاشے پیدا تھی دیا ان کے جے بواہے ولایت ہے دنیا میں جے کے بشیو انتہی سینئر سٹیج کے جسی رہا ہوں یہ ستیجا اے آپ ضرور کچھ شین جو مرکبہ کچھ شین پان میں ملوں تے ستیج جداحی ہے گلن رکھا ہے گل میں وچھایا ہے گلن موچھا ہے کرس چھوں رکھیں ویوں وہ حال تاں آپ آنے شین کی اندازوں ہنی وہاں میں سال دو رپیوں سمجھے آیاں جای آیاں ولایت کیسی دی جہاں با قوتوں پرن میں ملن دیوں با طاقتوں پرن میں ملن دیوں من قوتوں جو پرن میں ملا پتھین دو پو ولایت سی دی ولایت جی جن حقیقت بیان پیو کرے جی انسان جی حقیقت داد انسان حیوان نتکا ولایت من قوتوں جو مجموعہ ہکڑوا ہی قوتیں مرشد حسین سہرہ حسین سبحان اللہ بائی کو غدین سندل میں موجود آہن ہوئیوں نے آہن اللہ آجا ولیہ کو علیہ ویدان چا پرن پکڑی تار کھاں بے تارڈے علیہ ویدان پھے بزرگ سنوہ سا جو سائی کمبر واروائی نقش بندی نقش بندی صرف نقش بندن میں نقش بندی یا تو جو فیض کون سب ہے نقش بندن میں قادرن جو فیضہ نقش بندن میں چشتن جو فیضہ نقش بندن میں سور ورزن جو فیضہ ہارے یا دعویٰ انہ تے دلیل کرو چودہ دعویٰ جے کہہی نظری ہوندی یا دلیل جی ضرورت پواندی پتی ہی آئے دا پتی ہی پر متا کے کے سمجھنے جے نظری ہونکے سمجھے دلیل یو نقش بندن جو امامہ حضرت امامی رب انہ کم پروار سائیہ میں خدا بیتا کا نم لکھے ہوئے ایمانی قوت بے وہاں بن سا تھاہر رہے شیئن سا تھاہر رہے انہ پد مذہباں سا نچھنجے کرے پہجے پچھنجے کو پانی نیجے لا تیار تھی جا چان ونی تبنی حلے پرواہ نہ ہے پتائی فرمہ تو ہکڑو سرحفی بکی دیب دی لک یا مرا مجھن سر رکھنا باریا باریا سائی کاری غلام اکبر سائیم خطیوہ سائی فرمائے کچھ سر نہیں بدھائی سائی کمبر باری جو چازم ہو آلہ حضرت عظیم پرکت امام اہل سنت فرمائے تو کروں تیری نام تیجا فیطان